کہ آخر نشہ خوری کی غلامی سے آزادی کیسے ملے ہم تو قید ہو گئے ہیں ہم تو گریفتار بلا نظر آتے ہیں کیسے نجات ہو اللہ اکتا سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس کے خلاف متحد ہو جائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہم سب کے لئے یہ فائدہ مند ہے ہمارے ملک کے لئے ہمارے سماعت کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے یونیٹی ہماری یہ بہت پاورفل چیز ہے انشاءاللہ ہم کسی بھی چیز کا خاتمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر طاقتور پاول فور انگریز کو اتنے طاقتور اور سٹرانگ حکومت کو اگر ہم پریشان کر سکتے ہیں اسے ناکوں چنے چب ہوا سکتے ہیں اور اسے بریتانیہ واپس ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں تو ان نشہ کوروں کے خلاف کونسی بڑی باتیں کھڑا ہونا میرے بھائیو اللہ کے قسم ہم مہم میں ساتھ دیں انشاءاللہ ان کا صفایہ ہوگا اور کچھ اسلامی نسخے میں بتاؤں اگر ہمیں ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ایز انڈیویجول ہم تمام کو ایک کام کرنا ہوگا ہم کسی نہ کسی پراکرتی کو تو مانتے ہیں نا ہم کسی نہ کسی کریٹر اور خالق کو تو مانتے ہیں نا کوئی بھی دھرم آپ لے لیجیے ہر ایک کے ہاں ایک سپریم پاور ہے بولو ہے کی نہیں بھائیو ہر ایک کے ہاں ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں آپ اسے ایشور کہتے ہیں اوپر والا کہتے ہیں ہم اسے عرش والا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کا قانون ہم مانے اس کو سپریم پاور مانتے ہوئی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے ظالم کو چاہے وہ ڈھیل دیتا ہے الگ بات ہے لیکن اللہ کے گریفت سے وہ بھاگ نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا معاشر الجنی والنس ان استطاعتم ان تنفذو من اقتار السماوات والارض فانفذو لا تنفذونا اللہ بسلطان کہ اے جن اور انسانوں کی جماعت کیا تم آسمان اور زمین کی سرحدوں کو چھلاک کر جانا چاہتے ہو ذرا نکل کے بھاگو تو سہی کہاں جاؤگے جہاں جاؤگے اللہ کی حکومت ہے عرش والے کی بادشاہت ہے یہ اسی کا کینگڈم ہے نہ آسمانوں کو چھلاک کر جا سکتے ہو نہ زمین اور سمندروں کو چھلاک کر کہیں باہر جا سکتے ہو جہاں جاؤگے اس اللہ کی کریٹر کی حکومت موجود ہے کہاں جاؤگے کہتے ہیں لوگ کہ غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی نگاہ نہ ہو بولو بھائیو ایز انڈیویجول ہم انفرادی طور سے اللہ کے مراقبے کا تصور قائم کر لیں ہم کوئی برائی بند کمرے میں کر رہے ہوں یا کھلے عام چوراہے پر اللہ کی نگاہ سے بچ کر جانے والے بولو نہیں ہے بچ سکتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس کے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یَا لَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِ السُدُورِ کی وہ تو آنکھوں کی پلک کی جھپکیوں تک کو جانتا ہے آنکھوں کی خیامت تک سے واقف ہے تم اپنی آنکھوں سے مجلسوں میں کسی ایک کو اشارہ کرتے ہو وہی دیکھتا ہے نا تم یہ سمجھتے ہو دوسرے لوگ بلکل اندھے ہیں لیکن ایک اور آنکھ دیکھ رہی ہے ایک اور آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اللہ کا مراقبہ پیدا کر لو انشاءاللہ اس کے قانون کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا یہی وہ نسخہ ہے جو صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ اکرام بڑی بڑی برائیوں سے بڑ گئے وہاں تو میرے بھائیوں حالت یہ تھی کہ ایک ایک عورت کے پاس دس دس لوگ جاتے تھے اپنی خواہش اور بھڑاس کو مٹانے کے لئے بچہ پیدا ہوتا تھا تو لڑائیاں ہوتی تھیں میرا ہے نہیں میرا ہے نہیں اس کا ہے قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو اس کا چہرہ مہرا کس کے طرح ہے اس کی شکل و شباہت کس کے جیسی ہے ان دس لوگوں میں سے کس کا ہو سکتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا کہ یہ فلان کی طرح ہے اس کا پاؤں اس کا مو اس کا چہرہ اس کی طرح لگ رہا ہے تب اس کو وہ بچہ دیا جاتا تھا اتنی برائیاں تھی اس قدر میرے بھائیوں بدکاری اور فہاشی عام تھی لیکن اللہ کا تصور نبی نے دیا اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھا دیا اللہ کے قسم وہی لوگ صرف یہ نہیں کیا اپنی اصلاح کیا انہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا بلکہ وہ دوسروں کے لئے گائیڈ اور کوش بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے رہزنی عام تھی ڈکائٹی عام تھی چوری عام تھی ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا قتل و خوریزی کے بازار گرم تھے رشوت خوری عام تھی سود خوری عام تھی شراب خوری عام تھی یہ تماماں برائیاں تھی لیکن اللہ کا ڈر جب پیدا ہو گیا اللہ کے مراقبے کا تصور دلوں میں آ کر بیٹھ گیا تو اللہ کی قسم نہ تنہائیوں میں انہوں نے برائیاں کی نہ اکیلے پن میں انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا نہ سر بازار چوراہوں پر بیٹھ کر انہوں نے برائی کی اللہ نے ان کو بچایا یہی نسخہ ہے جو ہماری لئے بھی کارگر ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کو سپر امپاور مانتے ہیں کسی کو سپر طاقت مانتے ہیں تو اس کی طاقت سے بتے اللہ کی قسم وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور اگر شراب خوری کی علت رہی اور ہم ظلم کرتے رہے اللہ کی دھردی پر اس کے قانون سے بغامت کرتے رہے اللہ ایک دن ضرور پکڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے ہم جس کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس خالق ہونے کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس خالق کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں شراب سے بچیں دوسروں کو بچائیں اور اس طرح اپنے سماعت کو پاک اور صاف کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شراب مک اس شراب مک مورچے کے ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزور بہتار ہے آمین 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 موسیقی